آج ہم ایک ایسی قوم کے بارے میں ذکر کریں گے جنہوں نے جہاد سے انکار کیا اور کس طرح سے وہ عذابِ الہی میں مقتلا ہوئے کیا ہم آج وہی گناہ تو نہیں کر رہے آئیے مکمل داستان جانتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین اکرامی السلام علیکم ناظرین اکرامی جب اللہ تعالی نے حضرت شوئے علیہ السلام کے بعد حضرت قابل بن یفنان علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا تو بنے اسرائیل میں حضرت حضرت علیہ السلام کو خلیفہ مقرر کیا آپ ایک ضعیف بڑیا کے بیٹے تھے آپ نے ایک دن اپنی قوم کو اللہ تعالی کی ہدایت پر جہاد میں جانے کا حکم دیا ان لوگوں نے مرنے کے خیال سے جہاد میں جانے سے انکار کیا اور ان کا حکم قبول نہ کیا اور اس کی پاداش میں وہ اللہ تعالی کی طرف سے تاؤن کی بیماری میں مقتلا ہو گئے ناظرین اکرامی آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جنگ چل رہی ہے اب تک تمام کے تمام مسلمان خاموش ہیں نہتے فلسطینیوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے بچوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے عورتوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں لیکن مسلمان مرد اب تک خاموش ہیں نہ جانے ان کی غیرت کیسے گوارہ کرتی ہے کہ یہ کارٹن کے سوٹ پہن کر سڑکوں پر گھومتے ہیں یہ گاڑیوں میں بیٹھ کر سڑکوں پر گھومتے ہیں اور ان کی بہنیں ان کو پکار رہی ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا حدیث شریف کا محفوم ہے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اور وہی بھائی آج مسلمان کو مدد کے لئے بولا رہے ہیں تو مسلمان کے پاس کیا بہانہ ہے ہمارا ملک ہمیں اجازت نہیں دیتا یہ ملک بہت دور ہے ابھی ہمارے گھرے لو بہت مسئلہ مسائل ہیں ابھی ہمیں بہت سی ترقیہ کرنی ہے ابھی ہمارے پاس اسلہ نہیں ہے یہاں تک کہ اللہ نے جہاد کا حکم دے دیا اس کے باوجود بھی مسلمان خاموش ہیں یاد رہے کہ جس طریقے سے اللہ نے ان کو جہاد کا حکم دیا اور انہوں نے بہانے بنائے اسی طریقے سے آج ہم بھی بہانے بنا رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے انہیں اللہ نے عذاب میں مبتلا کیا ویسے ہماری بھی پکڑ ہو جائے میں سمجھتی ہوں کہ ان باتوں کا ذکر کرنا ضروری تھا تاکہ ہمارے مسلمان بھائیوں میں غیرت جاگے اور خدا کا خوف پیدا ہو ناظرین کرامی اللہ تعالی نے ان کے لئے یہ حکم دیا کہ مر جاؤ پھر سب کے سب موت کے موں میں چلے گئے پھر اللہ تعالی نے ان کی لاشوں کو درندوں اور پرندوں کا شکار ہونے سے بچایا اسی طرح سے کئی عرصہ تک یہ لاشیں ایسے ہی پڑی رہی جب حضرت 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 علیہ السلام کے ان کے پاس سے گزر ہوا تو ان کو یہ دیکھ کر بہت ہی برا لگا اور انتہائی حیرت کے عالم میں رک گئے ان کی حالت دیکھ کر اللہ تعالی نے وہی نازل فرمائی کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو میں دکھاؤں کہ ان کو میں کیسے زندہ کرتا ہوں عرض گیا بلکل در حقیقت حضرت 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 علیہ السلام حیرت انگیز کے عالم میں تھے کہ اللہ تعالی ان کو دوبارہ کیسے زندہ فرمائے گا اللہ تعالی نے حضرت 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 علیہ السلام کو حکم دیا پھر اللہ نے آپ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان ہڈیوں کو ہلاو اور ان سے کہو کہ اپنا گوشت پہن لے پھر دوبارہ گوشت ان کے جسم پر چڑھنے لگا اور خون ان کے جسموں میں دوڑنے لگا اور وہی لباس جو انہوں نے پہن رکھا تھا دوبارہ ان کے جسم پر آ گیا حضرت 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 علیہ السلام نے پھر ان کو پکارا اور کہا کہ اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ تو تمام کے تمام کھڑے ہو گئے معزز ناظرین اکرامی یاد رہے کہ اللہ رب العزت اسی طریقے سے ایک روز محشر کے دن تمام لوگوں کو دوبارہ زندہ کریں گے زندہ کر کے ان سے پوچھیں گے کہ میں نے تمہیں دنیا میں اتنی ساری نعمتیں دی آج تم لوگ میرے لئے کیا لے کرائے ہو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں آخری وقت کی تیاری کرنے کی توفیق ادا فرمائے آئیے موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں وہ تعداد میں تقریباً چار ہزار سے چالیس ہزار تھے آپ ایک عرصے تک بنی اسرائیل میں رہے پھر بنی اسرائیل نے اللہ تعالی کے تمام اہد کو بھلا دیا مت پرستی میں مبتلا ہو گئے اللہ نے انہیں اتنی سارے انعامات دیئے کہ اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا اس کے بعد اتنی انعامات دیئے پھر بھی ان لوگوں نے کیا کیا کہ سب کچھ بھلا کر دوبارہ بت پرستی میں مبتلا ہو گئے اس کے بعد حضرت ہزاریل علیہ السلام یہاں سے ہجرت کر کے شام کے علاقے بابل میں جا بسے اور وہیں وفات پائی معزز ناجلین کرامی اس قصے کو بیان کرنے کا مقصد بس یہی ہے کہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں اور اللہ نے بھی اس قصے کو اس لئے محفوظ کر کے رکھا ہے تاکہ آنے والی امت آنے والے لوگ اس سے عبرت حاصل کریں ہمیں چاہیے کہ اس وقت میں ہم اپنے مسلمان بہنبائیوں کا ساتھ دیں فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے لئے آسانیہ پیدا فرمائے اللہ پاک ہمیں جہاد کے لئے چن لے ہماری اولادوں کو جہاد کے لئے چن لے اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کریں آمین